جیسے کوئی تیسا بولتے ہیں نا ویسا مت کرو جانے دو پر چھوڑتا تو قیانت مت کرو دھوکے بازی مت کرو چیز لیتے ہو تو لوٹاؤ ہاتھ کا وہ ذمہ ہے کتنی ساری باتیں بتایا جاری ہے اور حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہیں اور خاص طور سے خرض لیندین کے تعلق سے تو اسلام نے اتنی تعقید کی کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس آیت کا ذرا اٹھا کے پڑھ لیجئے وہ خرض کے اوپر ہے تعہید پر نہیں ہے نماز پر نہیں ہے روزے پر نہیں ہے زکاة پر نہیں ہے اتباع رسول پر نہیں ہے وہ خرض پر ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہمارے پاس جو انڈین مصف ہوتی ہے اس میں ایک صفحے سے زیادہ کی آیت ہوتی ہے صرف خرض پر ہے کہ لینے والا کیسا لے دینے والا کیسا دے لکھتے والا کیسا لکھیں کیا انجام ہو واپس کیسے لوٹا آجائے موت آجا تو کیا کیا جا اس وقت کیسے تمام چیزیں کی مرنے والے کو بھی حکم ہے کہ تم مر رہے ہو تو فوراً وسیعت کر دو اتنا مال باقی ہے اس کو دینا ہے میرے مرنے ایک بات دے دینا اس کو پہنچا دینا اتنی اہمیت ہے خرض کی اتنی اہمیت ہے تو سب سے بڑی آیت خرآن کی آپ جا کر پڑھئے وہ نماز روزہ توحید پر بھی نہیں ہے وہ ہے خرض پر لین دین پر معاملات پر اور عام زبان میں کہوں تو فائنانشل ٹرانزیکشن پر وہ آیت ہے وہ ہے پیسے کے لین دین پر تو کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب علیہ وسلم سب سے بڑی آیت نازل کر رہا ہے مطلب لین دین کے اوپر تو لینا اور دینا جب لیتے ہیں تو واپس چکا کتنا ہے میں میں سمجھتا ہوں زیادہ اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت اہم ہے اور ان معاملات کو نبتا دیجئے اپنی زندگی میں نبتا دیجئے نبتا دیجئے اور ایسا لگتا ہے کہ موت خریبے نہیں نبتا سکتا ہوں تو ضرور وسیعت کر جائیے میرے بیٹوں میرے بچوں میرے جانے کے بعد فلاں فلاں صحاف سے میں نے یہ 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 لے رکھا ہے میرے جانے کے بعد تم وارش ہو میری وراثت میں سے پہلے اس چیز کو بیچنا بیچنے کے بعد ان کا ان کا اور ان کا خرچ چکانا اس کے چکانے کے بعد اس مال کی تخصیم کرنا کہیں سنو میں چلا جاؤں اور تم اس کو نہ کرو تو آج ہم نے خرچ کو معمولی سمجھ لیا آئی آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء میں اللہ رب رضا فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹا دیا کرو اور خرچ کیا ہوتا ہے امانت کی قسم ہے وہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے اس نیت سے کہ آپ استعمال کر کے لوٹا ہے استعمال کر کے لوٹا ہے تو یہ بھی کیا ہوا امانت ہوئی تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو لوٹا دو جس کی جو چیزیں اس تک پہنچا دو کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا اور میرے جیب میں آ جائے میرے پاس نہ جائے تو اللہ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے اور خرچتار کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں اس کے تعلق سے اتنی وعیدے آئی ہیں کہ جو لوگ خرچ لیتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں بندوں کے جو حقوق ہوتے آپس میں اور اس کو نہیں لوٹاتے ہیں ایسی شدید وعیدے بالخصوص ویسے حقوق العباد بندوں کے حق پر میرا عنوان نہیں ہے ایک صرف خرچ کے تعلق سے اس لیے میں اسی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں تو خرچ کی عدد نہ کرنے پر اتنی شدید سخت وعیدیں آئی ہیں آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں